نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے پرائز بارنڈ کا مسئلہ پرائز بارنڈ کا مسئلہ اس کے بارے میں کچھ حضرات کی طرف سے غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ جائز ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں نہ سود کا انصر پایا جاتا ہے اور نہ اس کے اندر جوے کا کوئی انصر پایا جاتا ہے سود کا انصر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی قرض دیں اور متین کریں کہ آپ کو یہ قرض کی واپسی جب ہوگی تو اتنی زائد رقم کے ساتھ وہ واپسی کرے گا تو اس وجہ سے وہ سود ہوتا ہے یہاں ایسی صورت نہیں ہے پرائز بارنڈ کی صورت میں آپ کو ایک رسید بھینک کی طرف سے مل جاتی ہے رقم آپ کی جمع ہو جاتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کا یہ نام نکلے ہی نکلے پراندازی میں آپ کا نام آئی آئے تو آ گیا تو سو آ گیا بہت کم چانسز ہوتے ہیں اور عموماً نہیں آتا تو بہرحال ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں سود کا کوئی انصر نہیں پایا جاتا کوئی تعیین یہاں پر نہیں پائی جاتی زائد رقم کے حوالے سے دوسری چیز جوا ہے تو وہ کہتے ہیں جوا تو وہ ہوتا ہے کہ آپ اینی رقم دیں اور اس کے ساتھ زائد رقم آپ لیں اور وہ رقم یا خود ڈوب جائے یا اور رقم کو بھی ساتھ کھینج کر لے آئے تو اس میں خطر کا پہلو ہوتا ہے کہ رقم یا خود گئی یا پھر بہت ساری کھینج کر لے آئی تو یہاں بھی ایسے نہیں ہے بلکہ آپ پرائیس بانڈز کی اس رسید پر اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں تو جب چاہیں تو آپ اپنی رقم بینگ سے اس پر نکلوا سکتے ہیں کوئی آپ کے پاس ہوا ایک چیک کی صورت میں موجود ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی تحقیق کی جائے تو پرائیس بانڈز کا یہ مسئلہ ناجائز اور حرام ہے اب ان لوگوں کی ان غلط فہمیاں پھیلانے کی وجہ سے بہت سارے دندار سادہ لو دندار بھی اس میں آگئے ہیں آ جاتے ہیں اور وہ بھی اس سے اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ چیز ناجائز ہے ناجائز ہونے کی پہلی وجہ ہم بینگ کے پاس جو رقم رکھواتے ہیں اور ان سے پرائیس بانڈز کی رسید لیتے ہیں تو یہ رقم رکھوانا ہمارا امانت نہیں ہے ان کے پاس اگر امانت کے زمرے میں یہ چیز ہوتی تو اگر وہ رقم ضائع ہو جائے تو ضائع ہو جانے کے بعد بھی بینگ اس آدمی کو رقم دینے کا پابند ہوتا ہے چاہے اس میں بینگ کی غلطی ہو یا نہ ہو بہر صورت اب امانت میں ایسے تو نہیں ہیں وہ تو اگر اس کی غلطی کے بغیر ضائع ہو گئی تو وہ تو واپسی ضروری نہیں ہوتی اس میں تو کرز کی صورت میں تو بہر صورت جو ہے اس کو واپس کرنی ہوتی ہے تو یہاں کرز کی تعریف صادق آرہی امانت کی نہیں آرہی لہٰذا یہ کرز ہے جب کرز ہے تو اگر ہم روایات کولیں یا فقی روایات کولیں تو یہی نظریہ سامنے آتا ہے کہ ہر وہ کرز چاہے وہ ایک چونی کو نفعن کے اوپر تنوین برائے تنکیر تنوین تنکیر برائے تقلیل ہے چھوٹا سا نفع بھی اگر ہو تو وہ سود شمار ہوگا اور ظاہر بات ہے انعام کی صورت میں بھی اگر وہ حاصل کر رہا ہے پھر بھی وہ سودی ہے سود کو پرافٹ کے نام پر لیں جو سود بھی کریں سود ہوتا ہے ناجائز ہے آرام ہے کوئی کرز پر لے رہا ہے کرز پر انعام کی صورت میں پرافٹ کی صورت میں یا سود کی کہہ کر لے رہا ہے باہر صورت یہ سودی شمار ہوگا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بینک وہ رقمیں ساری لے کر اس کو سٹیٹ بینک کے اندر فکسٹ ڈپازٹ میں فکس کر لیتا ہے سودی معاملات میں لگاتا ہے اور چھے مہینے تین مہینے چھے مہینے سال جس طرح بھی ہوتا ہے وہ کراندازی کرتے ہیں تو وہ رقمیں لگی رہتی ہیں اور ان پر سود آتا ہے وہ سود جو آتا ہے کروڑوں اور روپے کا تو حکومت بینک جو ہیں ان کو لے کر پھر اس پر کراندازی کرتے ہیں فرض کی اگر چھے مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد اگر اس پر دس کروڑ روپے سود ملے ہیں تو اس میں سے پانچ کروڑ اپنے پاس رکھ لیں گے ایک مثال دے رہا ہوں تو اسی سودی رقم میں سے مل رہا ہوتا ہے سودی رقم میں سے مل رہا ہوتا ہے تو اس لیے جو بھی صورت لی جائے پرائز بانڈز کی یہ صورت ناجائز ہے اور ایسی ناجائز صورتوں سے چیزوں سے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے صورت کا معاملہ بہت خطرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ جنگ کے متراتف ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے